پیزا لگی پیزا تے پیزا تے پیزا پیزا لگی کھڑی اللہ دے بندے تھاکو آج میں پیزا بنا کے لکھیندہ پیان شاہی دنیا دے بیچ پورا پروٹوکول محول دے نال اردو دے بیچ تھاکو طریقہ کار سمجھے سا ایک کیمیں آیا کہ پیزا بندے کیڑے طریقہ نال تے اتنے پیسے تُوزا خارج کرنے دو تُوارے پیسے بچائیں دے تاکو طریقہ کار سمجھے دے تے پورا اردو دنال ہائے دیکھو آج شاہی دنیا چسانچاؤ پیسے ہی بچاؤ اسلام علیکم میرا نام محمد عمران چھینہ اور آپ ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج آپ کو پیزا بنا کر دکھائیں گے چکن تکہ پیزا کیسے بنتا ہے ان کے لیے کیلکن چیزوں کی ضرورت ہے اس سے پہلے ہم آئے لیں گے ساتھ ہی مرگے کا گوشت ہے اور دہی ہے چینی اور اس کے ساتھ ہمارے پاس پیزا چیز ہے اور کھمیر ہے اور نمک ہے پیزا سوس ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس پانی ہے اور میدہ ہے تو ہم آپ کو آج بہت ہی مزے کا پیزا بنا کر دکھائیں گے کہ گھر میں آپ کیسے پیزا بنا سکتے ہیں تو چلیں شروع کر کے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم سب سے پہلے ہم ایک چمچ کھمیر کا لیں گے یہ نانوالوں کے پاس آپ کو مل جائے گی عام ہوتی ہے اور کسی بیکری سے بھی خرید سکتے ہیں تقریبا دو چمچ ہم نے اس میں کھمیر کے ڈالے ہیں تقریبا ایک چمچ ہم نے اس میں نمک کا ڈالیں گے ساتھ ہی اس میں ایک چمچ چینی کا ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اس میں آنی ایڈ کریں گے اس کو ہم اچھی طرح حال کریں گے اچھی طرح حال ہو چکا ہے سبحان اللہ اب ہم اس میں میتہ ڈالیں گے میتہ ہمارے پاس آمیلیبل ہے دیڑ پاوڈ آرام اس کو بسم اللہ اچھی طرح بود لیں گے اب اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ایڈ کریں گے بسم اللہ ایسے آپ اچھی طرح گھن لیں گے اب اس میں بسم اللہ ایک چمچ کوکے گائے ڈالیں گے بہت ہی ملے کا ہمارا میتہ گوند گئے سب چیزیں اس میں میکس ہو گئی ہیں تھوڑا سا این لگا لیں گے بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن اب ہم چکر کو اس میں تھوڑا سا نمک ایڈ کر دیں گے پہلے گھر پاٹے میں بھی نمک ایڈ کیا ہے اب اس میں تھوڑا سا ایڈ کر گیا اب آپ کی اپنی مرضی ہے آپ جتنا نمک کھانا چاہیں اگر زیادہ تیز پسند کر تو زیادہ ٹار لیں گے اگر کام پسند کر تو کام دار اس کو اب ہم کچھ دیر کے لیے میری نیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے اب ہم اس میں چیز کو قدو کاش کر لیں گے بلکل بری بری ساتھ پیزا چیز اچھی طرح قدو کاش ہم نے کر لیے اس کو رکھ دیں گے پرائی بان میں تھوڑا سا ایل ڈالیں گے بسم اللہ الرحمنہ چکن کو فرائی کرنے کے لیے آگر ہم چلتے ہیں چکن کو فرائی کرنے کے چولے پر اس کو چولے پر چڑھیں گے بسم اللہ الرحمنہ بسم اللہ الرحمنہ اب ہم اس میں ہمارے پسکٹا والیہسن موجود ہے یہ دال دیں گے بسم اللہ الرحمنہ چکن پڑھا ہمارے پاس چکن پڑھا بسم اللہ الرحمنہ پر چکن پڑھا بسم اللہ الرحمنہ بسم اللہ الرحمنہ چکن کا کلر آنے تک ہم اس کو اچھی طرح پکائیں گے چکن بہت ہی جلد پک جاتا ہے اس میں کوئی ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے تقریبا چکن ہمارا گل چکائے گے دیکھیں یہ دیکھیں سبحان اللہ اب ہم اس میں سے بھی کو نکال لیں گے کتنا ہی پیارا چکن بنا ہے یہ دیکھیں الحمدللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن تھوڑا سا ہاتھوں پر آئیل لگا لیں گے دیکھیں ہمارا میدہ تیار ہوا بڑا ہے بہت ہی سوفٹ اور ملڈہ بنا بڑا یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح پیڑا بنا لے گئے بسم اللہ الرحمن 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 الر یہ بلکل سمپل طریقہ ہے گھر میں بنانے کا بلکل سمپل اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کٹو لگا لیں گے بسم اللہ ایسے اب اس میں ہم پیزا سوس ڈالتے ہیں بسم اللہ ایرم ایسے ایسے اسے کر کے لیں گے بسم اللہ ایرم 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 یہ ماشاءاللہ ہم نے پیزا سوس ڈالتے ہیں اب ہم اس میں پیزا چیز لگائیں گے بسم اللہ ایرم ایرم بسم اللہ جانوان اب یہ ہمارے پاس بلکل چکن بھنڈا ہو چکے اب ہم اس میں ٹکن ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس میں پیاز ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ یہ بلکل ہم آپ کو سمپل جو آپ دھیات میں بیٹھ کے گھر بنا سکتے ہیں ازلی یہ بلکل وہ سمپل طریقہ ہے کٹے اور ٹماٹر ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جائیں گے کٹے اور ٹماٹر اس میں اور اب اس میں جائیں گی شملا میرچ بلکل بری بری کٹی ہوئی سی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس میں دوبارہ یہ چیز ڈالیں گے اب ہم اس میں تھوڑی سی کالی میرچ جار رہے ہیں یہ آپ شنال ہے آپ کی مرضی ہے آپ ڈالیں یا نہ ڈالیں ہم تو ایسے اچھی خوشبو کے لیے اور سوڑا ٹیس بڑھانے کے لیے جار رہے ہیں ماشاءاللہ ہمارا کندور گرم ہو چکا ہے الحمدللہ یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس کو ڈھا کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دس سے بارہ منٹ تک ہم اس کو پکائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم پیزے کو اٹھا لیتے ہیں ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بہت ہی گرام ہوگا پڑا تھا یہ دیکھیں پیزہ ہمارا بہت اچھی طرح پان چکا ہے ہم اس کو دوبارہ ڈھا کر دیتے ہیں کیونکہ دوبارہ دو پیزے باچھے ہم دو دنانے ہیں ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ ہمارا پیزہ بلکلٹیار ہو گیا اب ہم اس کو پکار لیتے ہیں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ہمارا پیزہ بہت ہی اچھی طرح بنا ہے الحمدللہ. جتنہی ہم نے کوشش کر کیا ہماری توقع سے بہت زیادہ خوبصورت ہمارا پیزہ بنا ہے بسم اللہ الرحیم شہون قدیر ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرات زندوم وکینا زعب النار آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امران بہت بڑا مزہ آگئی اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو خوش رکھے عباد رکھے دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرمائے محمد امران چینہ کو دیجئے اجازت اللہ حافظ